دوستو نمسکار آداب فلمی سیپین کے پروگرام ایک قردار میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم جس ہندی فلم کے خاص قردار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ تھے تو صرف پانچ فیٹ تین انچ کے لیکن ان کا چھوٹا قد کبھی بھی ان کی ایکٹنگ پریم کے آڑے نہیں آیا ان کا کریئر لگ بھگ چار دشکوں تک چلا اور وہ زیادہ تر بہترین کیرکٹر رولز میں آپ کو نظر آتے رہے جی ہاں آج کے ہمارے ایک قردار کے بھولے سٹار ہیں ایکٹر ڈیویڈ ابراہم چلکر جنہیں زیادہ تر صرف ڈیویڈ کے نام سے جانا جاتا تھا ڈیویڈ صاحب نے اپنا کریئر 1941 میں نیا سنسار فلم سے شروع کیا تھا اور قریب قریب 125 فلموں میں انہوں نے ابھینے کا لوہا منوایا ان کی کچھ یادگار فلمیں 1979 کی گولڈ مال 1979 میں ہی آئی باتوں باتوں میں اور 1954 کی بوٹ پولش رہی بوٹ پولش فلم کے تردار کے لیے ڈیویڈ صاحب کو 1955 میں فلم فیر کے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر سے بھی نوازا گیا تھا ڈیویڈ صاحب کا جن 21 جون 1909 کو ٹھانے میں ایک جیوش فیملی میں ہوا تھا جو کی بینے ازرائیلی کمیونٹی کو بیلونگ کرتے تھے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ بینے ازرائیلیز بھارت کے یہودیوں کے کئی سموہوں میں سب سے بڑا اور سب سے پرانا سموہ ہے پرمپرہ کے انوسار 200 سال سے بھی ادھک سموہ پہلے پشچمی بھارت کے کونکن تٹ پر جہاز نشٹ ہو گئے تھے اس لیے انہیں بھارتی سماج میں شامل کر لیا گیا اور انہوں نے جاتی ویوستہ کے بھیتر کام کرتے ہوئے کئی یہودی ریتی ریواجوں کو بنائے رکھا ڈیویڈ صاحب بومبے میں بڑے ہوئے ان کے پتہ انڈین ریلویز میں انجینئر کا کام کرتے تھے جوانی کی دنوں میں ڈیویڈ صاحب کو ایکسرسائز کرنے کا بہت شوق تھا پر ماں باپ کی مرضی کے انوسار انہوں نے لاؤ کے ڈگری بھی پوری کی لیکن ان کا ایکسرسائزز اور ویٹ لفٹنگ کے پرتی پریم برقرار رہا اور انہوں نے ویٹ لفٹنگ کی پروفیشنل پریکٹس بھی شروع کر دی اس میں وہ کافی بہترین ثابت ہوئے اور کئی کامپیٹیشنز میں شامل ہو کر کئی پورسکار بھی پراب کیے لاؤ کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد انہوں نے کورٹ میں پریکٹس بھی کرنا شروع کر دیا تھا پر کئی مہینوں تک ایک بھی کیس نہ ملنے کی وجہ سے وہ اس میں بری طرح سے وفل رہے کالج کے سمجھ سے ہی وہ اپٹا یعنی انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسییشن سے جڑنا شروع ہو گئے تھے یہاں پر ان کے دوست نیم پلی جی نے ان کا انٹریسٹ ایکٹنگ اور فلمز میں جگایا جس کے پھل سوروپ 1937 کی ایک چھوٹی فلم زیمبو میں انہوں نے ایک چھوٹا کردار نبھایا اس فلم کو پروڈیوز اور ڈائرٹ کیا تھا موہن بھونانی صاحب نے جو کی اس سمجھے فلم ڈیویزن کے چیف پروڈیویسر تھے اس فلم میں جوان ڈیوید صاحب نے ایک بوڑھے پروفیسر کا کردار نبھایا اس کے بعد وہ کئی فلموں میں چھوٹے چھوٹے کردار نبھاتے رہے اور پھر انہوں نے 1941 کی فلم نیا سنسار میں ایک مہتوپون رول نبھایا اس رول نے ان کو ہندی فلم انڈسٹری میں ایک پہچان دلوائی اور وہ فلمی دنیا کے ہو کر رہ گئے اس کے بعد ڈیویز صاحب کے پاس کوئی بھی رول لے کر آتا وہ خوشی خوشی اس رول کو نبھا دیتے تھے مشہور فلم نرماتہ اور سکرپٹ رائٹر خواجہ احمد عباس ڈیویز صاحب کے بہت بڑے مرید تھے اور انہوں نے کئی فلموں میں ڈیویز صاحب کو کاسٹ کیا ان کی 1957 کی فلم پردیسی پام دے اور میں نومینی رہی اور 1963 کی فلم شہر اور سپنا کو ناشنل فلم اوارڈ سے نوازا گیا آپ کو بتا دیں خواجہ احمد عباس جی وہی ہیں جنہوں نے گریٹ امیتاب بچن صاحب کو بھی اپنی فلم ساتھ ہندوستانی میں 1969 میں لانچ کیا تھا 1954 کی فلم بوٹ پالش میں جب ڈیویز صاحب نے کام کیا اس سمئے وہ آلریڈی انڈسٹری کے ایک سٹابلشٹ آکٹر تھے ان کے دوارہ نبھایا گیا جان چاچا کا کردار ان کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوا جس کو لوگوں نے اپنے دل میں پوری طرح سے اتار دیا اس میں یہ ایک دیالو شراب تسکر بنے ہیں جسے جیل بھیج دیا جاتا ہے ساتھ میں دو اناد بچوں کی پرورش اور ان کو بھیق مانگنے کے بجائے شو پالش کروانا سکھاتے ہیں اس رول میں ان کے اوپر فلمائیا ہوا گیت نننے مننے بچے تیری مٹھی میں کیا ہے بہت پاپلر ہوا اور کئی سالوں تک ریڈیو پر سنائی دیتا رہا اسی رول کے لیے دیوید صاحب کو 1955 میں بیسٹ سپورٹنگ آکٹر کے فلم فیر پورسکار سے بھی سممانت کیا گیا فلموں میں کافی سکریہ ہونے کے بعد بھی دیوید صاحب کا سپورٹس کے پرتی اجساہ کم نہیں ہوا وہ قریب تیس سالوں تک مہاراشترا ویٹ لفٹنگ چامپین کے پریسیڈنٹ رہے ہیلسنگ کی اولیمپکس میں ہوئے ویٹ لفٹنگ مقابلے میں انہیں ججز کی ادھیاکشتہ کرنے کا بھی موقع ملا زبان پر بہترین پکڑ اور زبردست سنس آف ہیومر ہونے کی وجہ سے دیوید صاحب نے کئی سپورٹس کے لیے کمنٹری بھی کی ان کی اس وسترد بھاگیداری کے چلتے ان کا نام سپورٹس کی دنیا میں اس زمانے کے سینیما کے کچھ جانے مانے ابھینتاؤں سے بھی زیادہ ہو گیا تھا ان میں الگ الگ طرح کی کئی پرتبائیں تھیں جیسے کی وہ ایک بہترین ایونٹ ہوسٹ تھے ایم سی تھے جس کو سرکاری اور غیر سرکاری تنتر کے کئی کارکرموں میں دکھایا گیا انیس سو چون میں ہوئے بولیوڈ کے پہلے فلم فیر ایوارڈ فنکشن کے لیے بھی ڈیویڈ صاحب ہی ذمہ دار ہیں ان کے بہترین بولنے کی پرتبہ اور وٹی سنس آف یومر کی وجہ سے وہ 1959 سے 1975 تک کے زیادہ تر شوز کے ہوسٹ رہے ایک بار ڈیویڈ صاحب کی سپیچ سننے کے بعد اس وقت کے پردان منتری شری جواہلال نہرو نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایونٹ پورا نہیں ہے اگر اس میں ڈیویڈ صاحب کی سپیچ نہیں ہے 1969 میں انہیں پتم شری سے بھی نوازا گیا جیسا کی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیویڈ صاحب نے قریب قریب 125 فلموں میں کمال کا ابھینے کیا ان کی کچھ یادگار فلم میں رہی ابھیمان، ہاتھی میرے ساتھی، کالی چرن، کھٹا میٹھا، ستکام اور خوبصورت ڈیویڈ صاحب نے کبھی بھی شادی نہیں کی 1979 میں انہوں نے اسرائیل شفٹ ہونے کا من بنایا اور اسی سلسلے میں وہ ٹورنٹو اپنے رشتداروں سے ملنے گئے جہاں ان کو کارڈیک ارسٹ ہوا اور ان کا دیہان تھو گیا ان کے بھتیجے بینشن ابرام چل کر ان کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ زیادہ ریلیجس نہ ہونے کے باوجود بھی ڈیویڈ صاحب ہر دن تھوڑی بہت پریئرز کیا کرتے تھے اور یوم کپر کو بھی اوبزرف کرتے تھے اور وہاں وہ سائنگوگ جا کر نیلا سروس یعنی یوم کپر ختم ہونے کی ودھی کا بھی پالن کرتے تھے تو دوستوں اگر آپ کو ڈیویڈ صاحب سے جڑی ہوئی یہ جانکاریاں پسند آئیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اور کس عظیم بھولی شخصیت کے بارے میں آپ جاننا پسند کریں گے کیونکہ ہمیشہ کی طرح آگے بھی ہم ایک اور مقبول شخصیت سے آپ کو روبرو کروائیں گے جن کو ہم شاید کہیں یادوں میں دفن کر چکے ہیں ایک بار پھر سے آپ سب کو فلمی سیپین کے اس خاص پروگرام ایک تردار ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دھنے بات